دوستو کیا کوئی انسان اس حد تک گر سکتا ہے جس کے حرکت سے انسانیت ہی شرم سار ہو جائے جہاں آج بدقسمتی سے پاکستان کے ایک ایسا ہی انسان ہے جس کے ککرموں کو جتنی بھی لانت بھیجی جائے کم ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اُس شخص کی جس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر قریب پچاس مردہ عورتوں کے ساتھ دشکرم کیا یہاں قریب آٹھ دس سال پہلے پاکستان میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس نے مانوطہ کو شرم سار کر دیا تھا یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر کسی کی بھی روح کام اٹھے گی اس نرپشاش نے خود بتایا تھا کہ وہ قریب پچاس عورتوں کے شبوں کے ساتھ دشکرم کر چکا ہے وہ شبوں کو دفنانے آئے مردے کو قبرستان میں دور سے کھڑے ہو کر دیکھتا تھا اور دفنائی جانے کے بعد وہ اسی قبر کو اکھار کر اس کے ساتھ درندگی کرتا تھا جہاں چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اسی انسان کی کہانی کہ آخر کون تھا یہ انسان اور کیسے یہ اپنی اس حرکت کو انجام دیتا تھا اور پاکستان سرکار نے اس کے اوپر کیا ریاکشن دیا تھا بس آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک اس شخص کا نام ہے محمد ریاض اور یہ پاکستان کے سرگودھا کا رہنے والا ہے پکڑ میں آنے سے پہلے یہ کرانچی کے قبرستان میں پندرہ سولہ سال قبروں میں پانی دینے کا کام کر رہا تھا یہ ریاض سے پاکستان سے سما ٹی وی چینل کی ریپورٹر نے حوالات میں جا کر بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک دوست وزیتہ بھی تھا جو کن دشکرموں میں اس کا سہ بھاگی تھا وزیرہ بھی قبرستان میں کام کرتا تھا حالانکہ وزیرہ کی تو موت ہو چکی ہے لیکن ریاض ابھی بھی سلاکھوں کے پیچھے ہے بات چیت کے دوران ریاض نے بتایا کہ میں نے اور وزیرہ نے مل کر 48 مردہ عورتوں کے ساتھ دشکرم کیا جبکہ اس کی موت کے بعد میں نے دو اور مردوں کے ساتھ شاری رکھ سممند برائے اس نے بتایا کہ قبرستان میں جب شاو آتے تھے اور لوگ ان کو دفن کر کے چلے جاتے تھے تو ہم پھر سے قبر کھوتے تھے اور پاؤں کے پاس سے سلیو ہٹا کر موں کارا کرتے تھے قبر میں پہلے وہ اترتا تھا پھر میں جاتا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح پہچانتے تھے کہ مردہ مرد ہے یا عورت تو اس نے بتایا کہ عورتوں کو دفناتے سمیں پردہ ڈالا جاتا ہے جس سے وہ پہچان لیتے تھے کہ قبر عورت کی ہے یا مرد کی ریاض نے آگے یہ بھی بتایا کہ اس کا دوست وزیرہ کی موت کے بعد اس نے دو اور مردہ عورتوں کے ساتھ دشکرم کیا تھا آخری بار جب وہ قبر میں اترا تو اس نے دیکھا کہ عورت کا موں کھلا ہے دانت دیکھ رہے ہیں اور اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہے اسی در سے وہ بھاگ نکلا جس کے بعد لوگوں نے اسے پکڑ لیا اس کے بعد ہی پورا خلاصہ ہوا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے ساتھی کے ساتھ مردہ عورتوں کے ساتھ درندگی کر رہا تھا باتچیت کے دوران مانسی گروپ سے سوست دکھائی دے رہے ریاض نے بتایا کہ قبر سے باہر آنے کے بعد میں نے اللہ سے معافی مانگی مجھے شرمند کی ہے کہ میں نے غلط کان کیا اس نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھی کی باتوں میں آ کر ایسا کیا حالانکہ باتچیت کے دوران وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے توبہ کر لی ہے جب ٹی وی چینل کی محلہ ریپورٹر نے اسے پوچھا کہ یہی کچھ تمہاری بہن یا بھابی کے ساتھ ہوتا تو تم کیا کرتے اس شخص نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا اور کہا میں اس کا قتل کر دیتا اس درندے سے بات کرتے سمیں ایک بار تو ٹی وی چینل کی ریپورٹر بھی بھاوک ہو گئی اس کا گلہ رند گیا حالانکہ پاکستان پولیس نے اسے حراست میں لے کر اس شخص پر مردے کی بیزتی اس کے ساتھ اب پراکرتک کرتی جیسی دھارائیں لگائیں ہیں آج اس گھرنا کے بارہ سال بیت چکے ہیں لیکن بارہ سال بعد بھی یہ بند نہیں ہو پایا ابھی حال ہی میں ایسا ہی ماملہ اگست 2021 میں پھر سامنے آیا تھا دراصل سندھ میں بیتی 13 اگست کو جب پاکستان جشن آزادی منانے کی تیاری کر رہا تھا اسی دن سندھ پرانت کے تھٹا زلے کے گاؤں اصرف چنڈیو میں دفن کی گئی ایک چہودہ سال کی لڑکی کی لاش آروپی نے قبر سے باہر نکال لی اور پھر اس کے ساتھ دشکرم جیسی گھنونی واردات کو انجام دیا بتایا گیا کہ جس آمنہ چانڈیو نام کی لڑکی کے شب کے ساتھ یہ سب ہوا اس کی بخار کی وجہ سے ایک دن پہلے ہی موت ہوئی تھی اور وہاں سے آدھے کلومیٹر دور ایک جھاڑی میں لے جا کر اس کے ساتھ دشکرم کیا اور پھر شب کو وہیں جھاڑیوں میں چھوڑ کر فرار ہو گیا اس شخص کا نام رفیق چانڈیو تھا جو کی اس علاقے کا گنڈا تھا صبح کچھ بچوں کی نظر پڑی کہ لڑکی قبر خودی ہوئی ہے اور اس میں لاش نہیں ہے بچوں نے فوراں اس بات کی جانکاری لڑکی کے پتا کو دی پتا اور گاؤں والے موقع پر مہنچے پولیس بھی آئی اور شب کو ڈھوڑنے کا کام شروع ہوا کچھ دیر میں ایک جھاڑی میں لڑکی کا شب انہیں ملا لڑکی کے شریر سے کفن گائب تھا کپڑے بھی فار دیے گئے تھے پولیس نے ترنت شب کو پہلے پاس کے ہسپیٹل میں پہنچایا جہاں ڈاکٹر نے باڈی ٹیسٹ کے بعد ریپ کی پھشٹی کر دی اب وہیں پاکستان میں شبوں کے ساتھ ہو رہے اس بلاتکار کی گھٹنا کے لیے کچھ لوگ اسلامی کٹرپنتی وچار دھارا کو دو شی ٹھیر آ رہا تو وہیں منوچکت سک کا مانتے ہیں کہ یہ سب بس ایک دماغی بیماری کی کارڑ ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی اکلوتا ایسا انسان نہیں ہے جو ایسی حرکت کو انجام دیتا ہے اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی حرکت کو انجام دے چکے ہیں کچھ شاید دے رہے ہوگے تو کچھ شاید آگے بھی دیتے رہیں گے جی ہاں دراصل میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ حال ہی میں ایک چونکہ دینے والی بیماری سامنے آئی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے مانسک وکار کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اس بیماری میں لوگ مر چکے لوگوں کے ساتھ یون سممند بنانے کے لیے پاگل رہتے ہیں یہ ایک منٹل ڈس آرڈر ہے جس میں لڑکیوں کے دفنائے گئے شایدوں سے یون سممند بنایا جاتا ہے چلیے جانتے ہیں کہ آخر یہ عجیب و غریب اور خوفناک بیماری جسے نیکروفیلیا نام دیا گیا ہے آخر ہے کیا نیکروفیلیا دراصل ایک گھنونہ منٹل ڈس آرڈر ہے اس ڈس آرڈر سے گرسید ویقتی مرے ہوئے لوگوں کے شایدوں کے ساتھ یون سممند بنا کر سکھ پرابت کرتا ہے نیکروفیلیا شبد گریگ بھاشا سے لیا گیا ہے جس میں نیکرو کا مطلب ہے شب اور فیلیا یعنی پیار اس پرکار گریگ بھاشا میں نیکروفیلیا کارتھ ہوتا ہے مرد لوگوں کے ساتھ یون سممند بنا کر سکھ لینا پچھلے کچھ دنوں سے اس کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں جس میں نیکروفیلیا سے پیڑت لوگوں نے مرد یووتیوں کے شب کو قبر سے نکال کر ان کے ساتھ یون سممند بنایا آج اس ڈر سے کئی لوگ اپنی مری ہوئی بیٹیوں کے قبر پر تالے لگا رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ان کی بیٹی کے شریر کی درگتی نہ ہو سکے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ نیکروفیلیا ایک بہت گمبیر قسم مانسک بیماری ہے کیونکہ اس میں شب کے ساتھ یون سممند بنانے کے اچھا میں مریض کسی کی حتیہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے یعنی اگر کسی مریض کی شب کے ساتھ یون سممند بنانے کے اچھا ہو رہی ہے اور اسے شب نہ ملے تو وہ کسی کی حتیہ کر کے اس کے شب کے ساتھ یون سممند بنانے کا کام بھی کر سکتا ہے آنکڑے دیکھنے کے بعد منوچ اکتسکوں کا کہنا ہے کہ یہ گمبیر بیماری محلاؤں کی اپیکشا پرشوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے حالانکہ اس کا پہلا ماملہ 1948 میں کالیفورنیا میں ملا تھا اس کا مریض نے قریب پچاس محلاؤں کی ہتیہ کر کے ان کے شب کے ساتھ یون سممند بنایا تھا اس کے بعد پاکستان میں یہ ماملے سب سے زیادہ دکھائی دی رہے ہیں مانا ودکار آیوگ نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ پاکستان میں چالیس فیزدی سے عدیق محلائیں کبھی نہ کبھی ہنسا کا شکار ہوئی ہیں اسے دیکھتے ہوئے پاکستان کے لوگ محلاؤں کی قبر پر لوہی کی گیٹ اور اس پر تعلہ لگا کر شووں کی حفاظت کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی حیوانیت کے حدیں پار کر دینے والی درندے باز نہیں آ رہے ہیں اور آئی دن وہاں سے ایسی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ ابھی تک اس ماملے میں پاکستان سرکار کی اور سے کسی بھی طرح کا بیان سامنے نہیں آیا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہاں جاتی جاتی ہماری کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتاتے جائیے کہ آپ کے فیوریٹ لیڈر کون ہے